پرسنل فینانس اپینینز یوٹیوب چینل میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدین جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر انڈ کی جو مختلف کمپنیز کی بورڈ میٹنگز ہیں اب ان کا سلسلہ بھی شروع ہونے کو ہے اس مہینے کے انڈ میں اور خاص طور پر فیبروری میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری کمپنیز کے بورڈ میٹنگز میں یا تو ان کے انویل یا پھر ہافیئرلی ریزلٹس کیونکہ کچھ کمپنیز کا یر انڈ دسمبر میں اور کچھ کا جون میں ہوتا ہے تو اس حوالے سے میٹنگز کا ایک سلسلہ شروع ہوگا اور اس کی بیسس پہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ڈیویڈنڈ بھی انانس کر رہی ہوں گی یا بونس انانس کر رہی ہوں گی تو پاکستان سٹوک مارکٹ میں اس وقت اگر ہم ان جنرل دیکھیں تو ایک بڑی تعداد میں ایسی کمپنیز ہیں جو کہ اچھے ڈیویڈنڈ ییلڈ کی حامل ہے اور جن کی ڈیویڈنڈ ہسٹری شاندار ہے کچھ کمپنیز تو 20% سے اوپر ڈیویڈنڈ ییلڈ کی حامل ہیں اور ان جنرل دیکھا جائے تو کچھ سیکٹرز ایسے ہیں کہ جو خاص طور پر مشہور ہیں اور جانے پہچانے جاتے ہیں ڈیویڈنڈ کے حوالے سے اور جو ڈیویڈنڈ انویسٹرز ہوتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹرز ہوتے ہیں یا ویلیو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ ان سیکٹرز کو ہمیشہ سے اپنی پریفرڈ لسٹ میں رکھتے ہیں تو اس وقت جو سیچویشن ہے ایکانیمی کی یا جس طرح کمپنیز نے پرفارم کیا اور پچھلے جو کوارٹرز کے ریزلٹس ہیں اس کی بیسس پہ تین سیکٹرز کے بارے میں میں اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ جن کی اگر آنے والی جو بورڈ میٹنگز ہیں اس میں بات کریں تو ممکنہ طور پر وہ باقی سیکٹرز کے مقابلے میں بہتر ڈیویڈنڈ دینے کی پوزیشنز میں ہوگی اور یہ وہ سیکٹرز ہیں کہ جو ہمیشہ سے ماضی میں بھی ہسٹوریکلی دیکھیں تو نسبتاً بہتر ڈیویڈنڈ دیتے رہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان میں ڈیویڈنڈ کے ٹائم خاص طور پر یہ ریزلٹ سیزن کے قریب کافی زیادہ گیم آ گیمی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ صرف تین سیکٹرز ہی نہیں بلکہ اور سیکٹرز کے اندر بھی کمپنیز ہیں جو کہ ڈیویڈنڈ دیتی ہیں انڈیویڈویڈ کمپنیز کی بیسس پہ آپ نے ڈیسی اینڈ دینا ہے لیکن انفرمیشن پرپس کے لیے میں آپ کے ساتھ یہ تین جو موسٹ لیوکریٹیو یا اٹریکٹیو آپشنز ہیں ان ٹرمز اف سیکٹرز وہ شیئر کر رہا ہوں اب اس میں جو پہلا سیکٹر ہے وہ ہے پاور سیکٹر جس میں جو پاور جنریشن اور جس کو بولتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی وہ کمپنیز ہیں جو کہ بجلی پروڈیوز کرتی ہیں اور یہ سیکٹر ہمیشہ سے ہی جو ڈیویڈنڈ انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک اٹریکٹیو آپشن رہا ہے اس کے اٹریکٹیو ہونے کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اس سیکٹر میں جو کمپنیز ہیں موسٹلی وہ ہمیشہ سے اچھا ڈیویڈنڈ دیتی آئی ہیں اور خاص طور پر جب ان کو پیمنٹس ہوتی ہیں جو ان کی قسطیں ان کو جب ادا ہوتی ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کورٹر کے اندر جو ان کی ارنگ ہے اس کے حوالے سے ہی ڈیویڈنڈ دیں بلکہ کئی دفعہ اس سے زیادہ جو شیئر ہولڈرز ان کو ڈیویڈنڈ دے دیا جاتا ہے کیونکہ ان کو جو پچھلے بقایا جاتا ہوتے ہیں ان کی جو ماضی کے واجبات ہوتے ہیں ان کی بھی ادائیگی ہو رہی ہوئی ہے دوسری بڑی ریزن یہ ہے کہ پاور سیکٹر کے خاص طور پر آئی پی پیز کچھ کو ایکسکلوڈ کر گئے تو میجوریٹی میں اگر بات کریں تو اس میں جو آپ کو ڈیویڈنڈ کے اوپر ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے وہ ہاف ہوتا ہے اگر آپ نے کسی بینک کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے تو آپ کا جب ڈیویڈنڈ آتا ہے اگر آپ فائلر ہیں تو پندرہ پرسنٹ آپ کا ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ پاور سیکٹر میں آئی پی پیز میں انویسٹڈ ہیں تو اس کیس میں آپ کا جو ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے آپ کے ڈیویڈنڈ پہ وہ ساڑھے سات پرسنٹ ہوتا ہے اور نون فائلر کے کیس میں یہاں پہ پندرہ پرسنٹ اور آئی پی پیز سے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو ترڈی پرسنٹ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک میجور آپ کو ٹیکس بریک یا ٹیکس بینفٹ بھی مل جاتا ہے پاور سیکٹر کے اندر بھی ضروری نہیں کہ ساری کی ساری کمپنیز ہی ہیں ڈیویڈنٹ کے لیے ایکولی اٹریکٹیو ہوں اس میں بھی کچھ کمپنیز ایسی ہیں جن کی ڈیویڈنٹ کی ہسٹری شاندار ہے اور وہ ایک کنسسٹنٹ ڈیویڈنٹ کے حوالے سے جانی جاتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو کہ بیچ میں سکپ بھی کرتی ہیں اب میں اگر پرسنلی بات کروں تو جو میری نظر میں اس وقت جو کمپنیز ہیں اس سیکٹر میں جو کہ آنے والے ریزرٹس جو آنے والے ایک مہینے میں یا اس سے کم میں ان کی جو بورڈ میٹنگز ہوں گی تو اس میں جو دے سکتی ہیں اور اچھا ڈیویڈنٹ دے سکتی ہیں ان میں پاور سیکٹر کی ایک جانی پہچانی کمپنی ہبکو ہو گئی اس کے علاوہ نشات پاور نشات چونیا پاور کی بات کر سکتے ہیں کیپکو کی بھی بات کر سکتے ہیں آلدو کے کیپکو کے حوالے سے بہت زیادہ کوئی اپٹیمسٹ نہیں ہوں بیکاوز دی نیچر آف بیزنس تیٹ بی ہے آلدو کے ان کے پاس کیش کافی ہے اور آدھر انویسمنٹ کے جمرے میں وہ اچھا خاص ہے اس میں سے کمابی رہے ہیں اور اس میں سے ڈیویڈنٹ بھی دیتے آ رہے ہیں لیکن جو کور بیزنس ہے ان کا اور جو پلانٹس ہیں اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس پوائنٹ آف یو سے کوئی ایک اٹریکٹیو آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ باقی جو کمپنیز ہیں کوہنور انرجی سیف پاور ان کو بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ آنے والا جو ڈیزرلٹس ہیں اس میں ان سے بھی آپ ڈیویڈنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اب جو دوسرا سیکٹر ہے وہ ہے فٹیلائزر سیکٹر اور یہ بھی ایک ایسا سیکٹر ہے جو ڈیویڈنٹ کے حوالے سے کافی جانا پہچانا جاتا ہے اور اس وقت جو آپ سٹاک مارکیٹ میں پرائس مومنٹ دیکھ رہے ہوں گے اس میں بھی فٹیلائزر سیکٹر کے جو شیئرز ہیں وہ کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور یہ جو کمپنیز ہیں یہ بھی آنے والے جو ریزرلٹس ہیں اس میں اچھا ڈیویڈنٹ دے سکتے ہیں اب فٹیلائزر سیکٹر میں انگرو انگرو فٹیلائزر فوجی فٹیلائزر یہ تین بڑے میجر پریئرز ہیں جن سے میری جو ذاتی اپینین ہے اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا سیکٹر ہے وہ بینکنگ سیکٹر ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے بہت اچھا پرفارم کرتا ہوا آ رہا ہے بینکنگ سیکٹر کی کمپنیز کی جو پروفیٹیبلیٹی ہے یعنی ارننگ پر شیئر ہے وہ بھی اس سال کافی امپروو ہوئی ہے اور بینکس کافی اچھا پرفارم کرتے ہوا آ رہے ہیں آگے چل کے جب انٹرس ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کا ایک ڈیفرنٹ ایمپیکٹ پڑے گا ان کے اوپر لیکن ایز اف ناو اگر بات کی جائے تو بینکس کافی اٹریکٹیو آپشنز سمجھے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اب جو بینکس نے اپنی ایکسچینج کمپنیز بھی بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور شروع کر دیا ہے اس حوالے سے ڈاکمنٹیشن اور ساری چیزیں اپرووولز لے لیے ہیں تو وہ بھی ایک اور پلاس پائنٹ ہوگا بینکس کے حوالے سے تو بینکنگ سیکٹر کے اندر ڈیویڈنٹ ویسے بھی کافی اچھے آتے ہیں تو ابھی آنے والے ریزولٹس کی بات کی جائے تو بینکنگ سیکٹر کے ایسا سیکٹر ہے جس کے ساری کمپنیز کا جو دسمبر میں ہوتا ہے اس لئے یہ ان کی یئرلی ریزولٹس ہوگی اب اس میں کون سے بینکس آپ سمجھ سکیں اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے کہ وہ صرف شریعہ کمپلائنٹ میں ہی انویسٹ کریں گے جیسے میری اپنی پرسنل پریفرنس بھی یہی ہوتی ہے تو شریعہ کمپلائنٹ میں بات کی جائے تو میزان بینک ہی ایک میجر آپشن رہ جاتا ہے اور اس کے بعد فیصل بینک ہے حال دو کہ فیصل بینک کے ڈیویڈنٹ اتنے زیادہ نہیں ہوتے لیکن میزان بینک ایک سگنفیکنٹ آپ کو ڈیویڈنٹ دے دیتا ہے اس کے علاوہ نون شریعہ کمپلائنٹ یا ان جنرل اگر بینک سیکٹر کی بات کی جائے تو اس میں جو بڑے بڑے ڈیویڈنٹ آپ ایکسپیکٹر سکتے ہیں وہ یو بیل ہے ایم سی بی ہے بینک الحبیب ہے اور اس کے علاوہ باقی حبیب بینک بغیرہ سے بھی آپ ڈیویڈنٹ ایکسپیکٹر سکتے ہیں لیکن یہ کچھ اگزامپلز میں آپ کو بتا رہا ہوں ضروری نہیں کہ یہی سپیسیفک بینک سی آپ کو اچھے ڈیویڈنٹ دے رہے ہوں اس کے علاوہ الائیڈ بینک کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں اور مزید جو دیگر بینکس ہیں وہ بھی آپ کو ڈیویڈنٹ دے سکتے ہیں لیکن یہ کچھ چیدہ چیدہ بینکس میں ہاں پہ منشن کر رہا ہوں کہ جن کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں تو یہ تین سیکٹرز تھے جن کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے اور اگر آپ نے ان میں انویسمنٹ کر رکھا ہے تو یہ آپ کے لیے زیادہ ایک اٹریکٹیو سیچویشن ہوگی کیونکہ اب اس سیچویشن میں جب تھی ان کے جو پرائیسز ہیں وہ فیفٹی ٹو ویکس ہائی پہ ہیں مجوریٹی آف دا شیئرز کی تو اس صورتحال میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں صرف اور صرف ایمیڈیٹ بیسز پہ ڈیویڈنٹ حاصل کرنے کے لیے تو شاید وہ اتنا زیادہ لکریٹیو آپشن نہیں ہوگا اور اس میں آپ کا آرو آئی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹائم لی ان کے اندر یا لانگ ٹرم ان کے اندر انویسمنٹ کر رکھی ہے ان کے لیے یہ جو ریزلٹس ہوں گے یہ کافی اٹریکٹیو ہوں گے اب میں اگر اگزامپل کے طور پر بات کروں تو میں نے اپنے جو پورٹفولیا اس میں میزان بینک کو ہنڈرڈ سے کم پہ بھی بائی کیا ہوا ہے ہنڈرڈ کی آس پاس بھی کیونکہ میں روپی کاسٹ ایوریجنگ کر رہا ہوتا ہوں تو اوبرال دیکھا جائے تو میرے لیے بہت ہی اٹریکٹیو پوزیشن پہ آئی سین گوز فار انگرو فرٹیلائزر اور اس طرح کی جو دیگر کمپنیز ہیں جو میرے پورٹفولیو کا حصہ ہیں تو ان کو میں نے اچھے پرائیس کو بائی کر رکھا ہے تو اب میرے لیے وہ اٹریکٹیو ہوگا کہ کتنا ڈیویڈنڈ آتا ہے اور وہ سگنیفیکنٹ ایمپیکٹ دالے گا لیکن اگر آپ ابھی کی پرائیس پہ ان کو لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ڈیویڈنڈ کے لیے تو الیجیبل ہوں گے ہی لیکن آپ کے لیے وہاں پر پھر کیپٹل گین اتنا نہیں ہوگا جتنا ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے ان کو بہتر پرائیس پہ خریدا ہوگا بہرال بہتر پرائیس ہمیشہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے آگے چل کے اگر سٹاک مارکیٹ بہتر چلنا شروع ہو جاتی ہے اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو ابھی کی جو پرائیسز ہیں یہ بھی کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو سستی نظر آئیں گی کہ ایک وقت تھا کہ آپ کو ایس این اگزامپل کوئی کہے گا کہ میزان بنک ایک سو ساٹھ کے پاس پاس مل گیا تھا اور میبھی اس وقت پرائیس دوستو سے اوپر ہو تو یہ ہمیشہ سے ریلیٹیو ہوتا ہے لیکن وائس ورسہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ابھی ایک سو ساٹھ سے اوپر اگر آپ میزان بنک کو لیتے ہیں اور خدا نہ خاص تھا اگر پاکستان کی اکانومی کے اوپر کوئی ڈینٹ آتا ہے اور چیزیں ٹھیک نہیں رہتی تو اس صورت میں اگر یہ نیچے گر جاتا ہے تو پھر اس کیس میں ڈیویڈینٹ تو آپ کو مل رہا ہوگا لیکن لاؤس بھی ہو رہا ہوگا پیپر لاؤس کی بات تو یہ ساری چیزیں ریک بال کے آپ نے ڈیسی اینڈ لینا ہے لیکن جو میجرلی میں نے کنوے کرنا تھا میسیج کے سیکٹرز کون سے ہیں وہ آپ تک پہنچ چکا ہوگا اور آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ کون سے وہ سیکٹرز ہیں جن کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے اور اگر آپ آلیڈین میں انویسٹڈ ہیں تو ان میں آپ نے مزید کچھ عرصہ اگر ڈیویڈینٹ انویسٹڈیا تو ان میں آپ نے ہولڈینگ کو برقرار رکھتے ہیں that's it from this video stay in touch اور future میں مزید اس طرح کی ویڈیوز اور جو بھی ڈیویڈینٹ انانونس ہوں گے وہ بھی اس چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے رہیں گے اس لئے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پیس کرنا بھولنا نہیں ہے